اللہ الرحمن الرحیم ایہا کرنا بدو و ایہا کرنا استعین میں جناب راجہ ریاست صاحب راجہ افتاب پوتا صاحب راجہ زائد محمود صاحب آجی راشد صاحب آفر نواز صاحب ڈاٹر مکرب صاحب راجہ عساق صاحب راجہ طائر صاحب جی تو چاہتا ہے کہ آجی شکور صاحب جی تو چاہتا ہے کہ آپ سب کے نام لے کے بکاروں جس کا نام نہ لے سکا اس سے معذرت آپ سب کو کنیات راجگان آمد پر خوش حمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک لمبا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا اور ہم نے کوئی منافقت نہیں کی اگر ہم پیپلز پارٹی میں تھے تو ہم نے ادھر ادھر ورک بھی کیا اور اس پارٹی کے لیے کام بھی کیا اور سامنے آکے کیا اور آج میں راجہ ریاست صاحب راجہ ریاست صاحب کے ساتھ شملیت کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان سے پیچھے ایک قدم بھی نہیں اٹھوں گا جو فیصلہ ان کا ہوگا وہ ہمیں قبول ہے بات سلام ایک بات اور آج ہمیں یہاں پہ بٹھانے والے راجہ زائد مابود صاحب افتاب پوتا صاحب اور آجی راشد صاحب ہیں یہ اور آفرنواز صاحب اور راجہ حساق صاحب میں یہ کہنا بھول گیا ہوں ڈاکٹر مقرب صاحب راجہ افتغار صاحب اور راجہ طائر صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ ہر وقت یہی کہا دوزار یارہ سے آفرنواز صاحب نے آپ ادھر آئیں ڈاکٹر مقرب صاحب تھے انہوں نے تو ہر وقت یہی کوشش کی اور سب سے زیادہ میں ثبتہ ہوں اگر کہ راجہ زائد مابود صاحب سب سے زیادہ ان کا رول ہے انہوں نے ہمیں آج یہاں پہ بٹھایا ایا کا نابد وہ ایا کا نستائی میں جناب چرمین راجہ ریاست صاحب راجہ افتغار پوتا صاحب آجی راشد صاحب بمود صاحب اور ڈاکٹر مقرب صاحب اور تمام اپنے بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تقریباً بیس سے پچیس سال جو اینب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں تو اس کے بعد جیسے آفت صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو پچھلا ٹکٹ بھی ملا ہے میں ادھر تھا انگلینڈ میں تو میں نے اپنے بائی صاحب کو فون کیا اور خالد کو بھی میں نے فون کیا کہ ہم نے کوئی بھی کمپین نہیں کرنی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کسی بھی کسی بھی بندے کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو اینا ووٹ راجہ ریاست کو نہیں دینا ہے تو اس طرح باقی جو ہمارے معاملات تھے وہ میں سمجھتا ہوں راجہ افتاب پوتا صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کارین واد صاحب یہ تقریباً دوزار یارہ سے ہمارے پیچھے ہیں کہ ہم جو انا ہمارا ایک کمبہ ہے کبیلہ ہے تو ہمیں ایک ساتھ جو انا ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے تو اس طرح جو انا خاص کر کے میرا ایک بائی ادھر ہے جو انگلینڈ میں ہیں افتحار تاری تو اس نے بھی مجھے ہر وقت ہم دونوں گٹھے کام کرتے ہیں تو ہر وقت وہ مجھے یہی کہتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ عمر میں سے وہ ہم میں سے سب سے جانت چھوٹا ہے لیکن اس کا بہت بڑا یہ کام ہے اس نے مجھے کہا کہ تُو نے جانے ساتھ ہی سب سے پہلے خالد سے بات کرنی ہے جب خالد اگر راضی ہو گیا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے جو انہا رشتے میں ہمارا بہت زیادہ کلوز رشتہ ہے رشتے میں ہمارے یہ محمول لگتے ہیں تو انشاءاللہ اہدہ ہر لحاظ سے ہم راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے انشاءاللہ کسی بھی جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کہیں بھی کم نہیں دیکھیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے شانہ بشانہ انشاءاللہ مدعون صلی اللہ رسول کریم سب سے پہلے تو میں سب سے سب بہیوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں لیکن آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک فیملی میں رہ کر اتنا بڑا کام کیا لیکن آپ کو ان لوگوں کی طرف سے سب کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے سے زیادہ آپ کے بزرگوں کو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی جنہوں نے آپ کو مشکل وقت میں آ کر آپ راجہ ریاست کا ساتھ دینے کا کہا میں آپ سب بہیوں کا مشکور ہوں لیکن جن بہیوں نے جن دوستوں نے یہ کوشش کافش کی میں ان کا بھی مشکور ہوں ان کو بھی کچھ حمدید کہتا ہوں کہ یہ بڑا کام تھا بڑا کاز تھا 20-25 سال بعد ایک گھر سے آنے کا یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب بہیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں واسلام بڑا کازید بڑے بھائی ازرم امجد اور جتنے بھی اب آپ نئے پارٹی میں آئے ہیں سب کو بہت 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 مبارک انشاءاللہ آپ لوگ صحیح جگہ پہ آئے ہیں اپنے گھر واپس آئے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے یہی کو ہوں گا کہ آپ سب کو ویلکم اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے نون لیگ کو جتانا ہے قائد میہم حمد نواز شریف کو وزیراعظم بنانا ہے انشاءاللہ نون لیگ زندہ باد راجہ ریاست زندہ باد دونوں کی اس ایک جہاں میں گرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور میرے انتہائی قابلے ترام چیئر میں راجہ ریاست خان صاحب افتاب پوتا صاحب زائد محمود صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں لوگ احمد زدین احمد صاحب کا شکر گزار کر اور آپ لوگوں کو اپنے ہی گھر پہ مبارک باد اور خوش حمدید کہتا ہوں اور یہ میرے قزن راجہ راشد محمود اور میرے چاچو راجہ حالت ان کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ ایک لمبے دورانگے کے بعد یہ نون لکھ میں شامل ہوئے ہیں اور نون لکھ انشاءاللہ یہ داست وازو بنیں گے اور جتنے بھی یہ گیاب تھا یہ دورانیا تھا انشاءاللہ یہ جتنا رہا ہے اس کو اتنا ہی کلوز کریں گے اور وڑ چار کر کاموں میں حصہ لیں گے اور پارٹی کے اندر شملیت کر کہ جناب اپنا یہ ایک پنجا گارڈ کے چرمین صاحب کے ساتھ چلیں گے صحف اول میں ہوں گے تو باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں سب کو خوشمدید کہتا ہوں اور ہماری طرف سے اگر کوئی اس دورانگے میں کوئی گلتی رہی یا کوئی تاہی رہی تو خدارہ ان کو بول کے ایک نائے صبح کا آغاز کریں گے ہوں انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خضان انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خضان ہمیں جنوح ہے کہ بہار لاکے چھوڑیں گے آج کا جو پروگرام یہ راجہ حالت صاحب اور راجہ راشد صاحب کا امجد صاحب کا عظرم صاحب کا اور ان کے پورے خاندان فیملی کا شملیتی پروگرام ہے جس کی وجہ سے ہم آج کنیٹ راجگان میں کھڑے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں راجہ حالت صاحب کو راشد صاحب کو کہ انہوں نے ایک اچھا بڑے عرصے بعد پچیس سال بعد ایک ایسا فیصلہ کیا کہ وہ راجہ ریاست صاحب کے کافلے میں شامل ہوئے اور راجہ افتاب پوتا صاحب کی ساتھ انہوں نے جو الیکشن میں بلدیاتی الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے کوئی ان کی کسی جگہ پہ نہ راجہ ریاست صاحب کی اور نہ افتاب پوتا صاحب کی مخالفت کی بلکہ سپورٹ کی اور آج ہم اس پوزیشن میں ہوئے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آج ہم ان کو اپنے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب راجہ ریاست صاحب کا کوئی ٹکٹ ملا تھا ہم سے یہ کتائی ہوئی ہے کہ ہمیں اسی وقت ان کے پاس آنا چاہیے تھا ان کو اپنے کافلے میں شامل کرنا چاہیے تھا اگر یہ اس وقت شامل ہوتے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری پوزیشن جو اس وقت ہماری نون لیگ کی پوزیشن ہے اس سے بہت بہتر ہوتی لیکن دیکھیں انسان ہے وہ ہمارا پہلا الیکشن تھا اس میں ہم اتنی ایفرٹ نہیں کر سکے اس کے بعد یہ میرے سارے دوست بھائی یہ راجہ زائد محمود صاحبیں افتاب پوتا صاحبیں افتاب نواز صاحبیں ڈاکٹر مکرب صاحب طائر صاحب ان سب نے کوشش کی اور چیرمین صاحب کی ہمیں گائیڈنس رہی اور ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ہم اس پوزیشن میں ہوئے ہیں کہ آج ہم سب کٹھے بیٹھے ہیں اور میں آج راشد صاحب کو اور ان کی خالد صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت زبردست فیصلہ کی ہے اور آپ کو اس فیصلے کے دور رس نتائج کچھ عرصے بعد معلوم ہوں گے آپ نے خاندان میں جو چھوٹی موٹی چپکلش تھی اس کو ختم کی ہے اچھے جگہ پہ بیٹھ کے اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کے نام پہ آگے سفر کو شروع کی ہے ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں راجہ ریاست صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پتہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھے ورکر اور کمیٹڈ لوگ ان کی ان کی صف میں شامل ہوئے جو جماعت کی مضبوطی کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے اور میں چرمہ راجہ ریاست صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ کنیٹ راجگان یہاں کے لوگ بڑے عرصے سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے لیکن مشکل لوگ ہیں ان کو ساتھ چلانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ پیوز پارٹی کے ساتھ یہ اگر پچیس یا تیس سال چلیں تو ان کی بھی کمیٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے پیوز پارٹی کے ساتھ ہمارا ہماری محالف ہمیشہ ہمارے محالف کھڑے رہے اور بانگ دہل کھڑے رہے ہمارے سامنے رہے اور آج یہ ہم ان کو خشم دید کہتے ہیں راجہ ریاست صاحب سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان کو گھر بیٹھنے نہیں دینا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے نون لیگ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور اس کے علاوہ افتاب پوتا صاحب کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں ان کی بڑی کوشش تھی انہوں نے کافی عرصہ تھی ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں خالد کے ساتھ ان کی میری اچھی گف شپ تھی اور خالد کو ہم نے جب بھی کہا ہے خالد نے ہمیں مایوس نہیں کیا ہے راشد تو باہر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ اتنی میں سچی بات بتاؤں کوئی بات نہیں ہویا ہے لیکن افتخار نے انگلینڈ سے وہ میرے ساتھ رابطے میں تھا اس نے بات کی ہے تو آج اللہ کے فضل کرم سے ہم یہاں پہ اس پوزیشن میں ہوئے ہیں اور دوسرا یہ میرے بھائی پچیس تیس سال سے اپنا تن مندن پپس بارٹی کے لیے انہوں نے لگایا ہے لیکن میں جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ پچیس تیس سال کا دور چودری یسین صاحب منیسٹر رہے ہیں سینئر وزیر رہے ہیں لیکن اس ایریے میں کوئی خطر ہوا انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروا سکے یہ کی سیڑ پہ خالد آ جاتا ان کا کوئی اور ورکر آ جاتا لیکن یہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپنی برادری اپنے قبیلے ان کو لوگوں کا اڈجسٹ کی ہے ان کی کمیٹمنٹ کو انہوں نے استعمال کی ہے پہ پچیس سال استعمال کی ہے اور صرف فون پہ تھانا کچہری کی ہے کوئی ترقیاتی کام میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس پٹوار میں میں نظر دڑاتا ہوں تو مجھے چودری یسین صاحب کا کوئی بھی کام میرے خیال میں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے تو میں ایک دفعہ پھر خالد صاحب کو عظرم صاحب کو امجل صاحب کو اور ان کے بھائی پپو ہیں وہ بھی کل مجھے ملے تھے آج یہاں پہ نہیں ہیں تو میں ان کو سب کو آپ کو کبھی بھی کسی طرح کی مایوسی نہیں ہوگی و السلام پسے پہلے مسلمین نون کے اندر شاملانہ ورہے میرے بھائی میرے مسیر میں ان کو مسیر کہتا ہوں راجہ خالد صاحب راجہ راشد صاحب راجہ آزم صاحب راجہ آمجل صاحب اور میرے کچھ مسیر یہاں نہیں ہیں وہ بھی آئیں گے ان سے بات ہوئی ہے اور میرے مامو تارک صاحب میرے مامو رویس صاحب اور یہاں دانیالہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے بھی یہاں کریانٹ کے باسی ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج آپ نے ایک موقع میں حصر کیا اور ہمیں مل بیٹھنے کا یہ جو موقع ملا یہ گرنگ لائے گا بعد میں تفسیر سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ دیئے بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ راشد اور راجہ خالد اس پارٹی میں رہے اور اس طرح رہے کہ اپنا نام پیدا کیا اور اس پارٹی میں رہے جہاں راجہ راست اور میرا پارٹی میں رہے وہاں یہ ہمارا فیس کرتے رہے میں ان کو جندار کرکون کے سیگے سے پارٹی کے اندر جس کے اندر وہ کام کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہمیں یہ دکھ ضرور تھا کہ یہ ہمارا بازو تھے ہمارا جسم تھے ہم سے کٹ گیا تھا لیکن آج اس بازو کا جب وہ کٹا ہوں تھا سرجری ہوئی ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ولکم کرتا ہوں میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں اور اس موقع پر میں آپ کا شکر ہوں کہ آپ نے جب میں ڈیسٹر کانسل کا الیکشن لڑا تو آپ نے وورڈ مجھے دیئے تو مجھے خالد بھائی نے کہا کہ میں نے پہلی بار شیر پر مور لگائی تو میرا دل علین لگا کہ میں شیر کے پاس جاؤں تو یہ اس کا کرسانہ ہے تو اس پہ جن لوگوں نے محنت کی یہ خالد کو موٹیویٹ کرنے والے میرے سب سے پہرے بھائی آج خالد صاحب تھے اپنے راشد صاحب راشد صاحب اور میں بیٹھتے تھے اور بہت منت کی کہ خالد کو منعیا جائے اور افتغار میرا بانجاگ لینڈ اس نے بھی کیا بہت راشد صاحب نے لیکن جتنی سب ہی لوگوں نے جتنی منت کی ہے اور محمود صاحب نے منت کی ہے جتنے بھائیوں نے منت کی ہے یہ اسی طرح ہر بندے کو منت کرنا پڑے گی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب راجہ ریاست اسمبلی کے اندر انشاءاللہ منیسٹر ہوں گے اور ہمارے تمام کام ہوں گے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کنیٹ کے اندر ایک بہت بڑا فساد تھا ہماری برادی کے اندر وہ اس ناچیز نے ختم کیا اور گھر کا روڑ دی اور میں نے کہا کہ یہ لوگ پس پارٹی کے ہیں اور میں نون لکھا ہوں میں یہاں اس لئے آیا تھا یہ میرے خندان کے لوگ ہیں میرے رشدار ہیں میرے بازوں ہیں میرا وجود کا حصہ ہیں اور جب بھی یہ دوسری پارٹی میں رہے لیکن کبھی رویوں میں کوئی تبدلی نہیں آئی پیاسے ملتے رہے اور ایک پول میں جو آنا ہم نے ووڈ بھی پول کیا ہے بات یہ ہے کہ سچی بات ہے سیاست کے اندر رویہ بڑے اکانٹ کرتے ہیں انسان کا رویہ دوست ہو اور اس کے اندر سیاست کا جو مین پہلو ہے کہ رویہوں کا اکانٹ ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے جو سیاست دہان ہوتا ہے اس کے اوپر باری زمداری آئید ہوتی ہے کہ ہر بندے کو ساتھ چلانا پڑتا ہے یہ جو برادی کے بندے کبھیلے کے بندے یہ ہمارے اشدار جو نراز ہوتے ہیں یہ اس لئے نراز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کبھیلہ ایک خون ہے تو اند کی ہماری تھوڑا سی بات ان کو زیادہ لگتی ہے تو انشاءاللہ خالد صاحب راشد صاحب عزم صاحب اور عمجہ صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو سٹیپ پٹھایا یہاں اور نور لکن در شہنبول راجرہ صاحب کے آتوے آپ نے بیعت کی ہے ان کا ساتھ دینے کا گاہ ہے انشاءاللہ یہ آپ کو پچھتا ہوا نہیں ہوگا آپ فخر محسوس کریں گے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس طرح آپ کی عزت پر اس پارٹی کے اندر تھی اس سے بڑھ کر نور لکن دل ہوگی انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ محسوس کریں گے کہ درست فیصلہ کیا اس فیصلے پر آپ کو کوئی انشاءاللہ پچھتا ہوا نہیں ہوگا اور آپ آج نور لکے بازعابتہ کرکونے اور چرمیز کا ساتھ دیں گے لیکن اس کے بعد آپ نے بازعابتہ جس طرح اس پارٹی کے لئے کام کرتے تھے نور کے لئے آپ کام کریں گے اور آپ کا کام آج آپ آئے ہیں باقی ساتھوں کو پر ساتھ لانا پڑے گا آجی صاحب اور محمود صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں ہیں یہ ایک کبیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک گھر یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک خون یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے ہیں ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے انٹی ہیں ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ بھی کبھی ہم نے یہ نہیں کہایا کہ یہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہم ان سے نراز ہو جائیں کبھی نراز بھی نہیں ہوئے ہیں اور محبت سے ان کو ساتھ لائے ہے اور انشاءاللہ یہ محبت قائم رہے گی بعد یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے پیس پارٹی کے اندر وقت گزارا ہے میں پیس پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ بی سی الکے سے بلانگ کرتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں لیکن سیاست کے اندر اپنا نظریہ ہوتا ہے اور نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں جسٹر کونسل کا الیکشن لڑا ہوں اور پیس پارٹی اگر یہاں میرے مقابلے دو بندے نہ ہوتے تو میں بلا مقابلہ بنتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا وہ موقع ایسے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلد وہ موقع دیا اور میں نے وہ دوبارہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں نے زلہ کونڈی کے اندر اسی وقت ایک قصف چکا دیا میں نے آپ اسی طرح جو جو بجڑ تھا ہمارا وہ بھی پاس نہیں ہوں نے دیتے تھے انشاءاللہ وہ بجڑ بھی ہم نے پاس کر لیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے انشاءاللہ فن بلیں گے آپ کے کم کام کریں گے یونکوست تھوچی کے بات کرتا ہوں یہاں سے ہمیں الیکٹر نمائدہ ہوں یونکوست تھوچی کے اندر جب بھی کام ہوا تو نون لکھ کے دور میں ہوا مسلم کافز کا دور میں ہوا یہ دھخاری کے روڑ نون لکھ بیالی کے روڑ نون لکھ سمالہ کے روڑ نون لکھ اچھا چمکر خواست کے روڑ ہیں نون لکھ اچھا یہ جو آئی ہے یہ اچھا پیچھے سے اس میں جو بزری ڈالی ہے اور آگے فتنہ سنا میں نے ختم کی ہے اللہ نے ختم کی ہے اور سب گھروں میں گئی ہے یہ بھی ہم نے کیا ہے اس کے بعد جتنے بھی کام ہوئے ہیں کالوج ہوئے ہیں جس پہ سے جو کام ہوئے ہیں ہماری دور میں ہوا ہے آگے دیکھا خواست کے مقام پر ہماری اکمبند نہیں تھی لیکن وہ راجہ اکباس آگے تھے نون لکھ کے بیال پر دو کلیمیٹر روڑ پیچھے بھی روڑ بنی ہے یہ تھروچی کے مقام پر روڑ بنی ہے یہ بھی نون لکھ نے بنائی ہے وہاں سے تھروچی میں بھی پسپارٹی کے لوگ ہیں لیکن میں کہتا ہوں مجھے افسوس کا مقام ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس بندے کو 35 سال علکے کے اندر ہوئے ہیں نمانگی کرتے ہوئے نمانگی ایسے نہیں ہوتی ہے کام کرنا پڑتا ہے اور کچھ دکھانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کام کی ہے میں آج سال کے کا نمائدہ ہوں نمائدہ اس ہے لیکن یہ کام ہمارے دور میں ہوا ہے اور انشاءاللہ جب چیرمین راجر ریاست صاحب ممر اسمبلی بنے گے نیسٹر بنے گے تمام معلومی ختم ہوگی اور انشاءاللہ کام ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں آپ نے جو ڈیسین لیا ہے آپ جو ڈیسین لیا ہے آج ہم بولے نہیں سما رہے ہیں انتہائی خوش ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے بازو بنے ہیں انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی اور آج کے بعد نون لی کے جو سف ہوگی اس میں سرفرست ہوں گے اور ایک اور بات آپ کو سلام پیچھ کرتا ہوں کہ آپ ارو چھوڑ کر ادھر آئے ہیں آپ کا جس کے ساتھ ہے وہ منیسٹر تھا ہم بھی ہم جو الیسین لے والے ہیں یہ بڑا کریٹس جاتا ہے کسی ایسے وقت میں چھوڑنا لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ چھوڑ گیا میرے پاس گیدار نہیں ہے آج ان کے پاس گیدار ہے اور آپ چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں یہ بھی بڑی ایک ریکارڈ کی بات ہے اور یہ بھی آپ کو کریٹس جاتا ہے میں آپ کو سلام پیچھ کرتا ہوں اور او چھوڑ کا کوئی زوال کی طرف نہیں جاتا ہے لیکن آپ نے منیسٹر چھوڑ کر یہاں آئے یہاں آنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ اپنا وجود جو آپ سے جدا ہے آج ہمارا وجود مکمل ہو گیا ہے وہ بازو میں طاقت آگئی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب الیکشن ہوں گے اور رجا ریاست منسٹر ہوں گے تو آپ بھی یہ ایک اور بات بھی ہے یونکوس تھوچی والو آپ سے یہ مخاطم ہے کہ یونکوس تھوچی کے پاس ابھی ٹکٹ ہے نون لیکا یہ حرکے پوری کی مذبان ہے آپ مذبان ہی کریں گے جب چیر میں رجا ریسل صاحب ممبر سبلی بنیں گے منسٹر ہوں گے تو پورا الکا نو یونکوس لیں آپ کے پاس آئیں گی تو آپ کے طلق والا ہوگا کو آپ کو لوگا گیا ہمارے کام کرائیں آپ کے پاس مذبانی کے شرف حاصلہ آپ کو تو اس لیے انشاءاللہ رجا ریسل کمیاب ہوں گے اور اللہ کے فضل سے کس اللہ تعالی کسی کوئی منت زیانی کرتا ہے میں نے تیس سال منت کی ہے اور میرے مقابلے میں کتنا تف الکشن تھا میں نے جیتا ہے جب اللہ تعالی کسی کو مقام دیتا ہے وہ تو عزو منتشاہ وہ تو زلو منتشاہ رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جس چاہوں چیزوں دون چیز چاہوں زلیل کروں اور اللہ تعالی نے عزید دینی ہے ایک بندہ چوبیس گہنٹے فیلڈ میں رہتا ہے لوگوں کی خوشی کمیاب میں جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ بہت دور ہوتی ہے دیر جب یہ پھل ملے گا میں آج صاحب آپ کا شکر بزار ہوں آج صاحب آپ کا محمود صاحب اور میرے بھائی انویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں سب بھی کشکر بزار ہوں اور آپ کا ایک بار پھر کشکر بزار ہوں اور انشاءاللہ آپ کھڑکولی پولو سٹیجن جو ہے اللہ کے فضل سے بلکل کلین ہے انشاءاللہ اور ہم ایک بنچ پر ہوں گے اور کھڑکولی پولو سٹیجن انشاءاللہ اور یہ بات ختم ہو جائے گی دیکھو بعد یہ ہے کہ سیاست کے اندر کام کرنا ہر بندے کے کام ہے لیکن اتنی گریوی بات نہیں کر رہی جائے کہ یہاں میں یہ آج میں کیونکہ میں نے مہیندہ سے یونین کو سکا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسین صاحب وہ آپ کی بہت میرے بانی ہوگی اس یونین کے اندر آپ خارج ختم کر دیں یہ خارج نہ کریں آپ یہ ایسا نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا خارج کو ضائع کرنا دور کرنا زیادہ کرنا ہم جانتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا یہ جنہیں کو سکا میں ہوں اور ڈٹ کر انشاءاللہ کمیابی ہوگی یہاں سے باریک صحیح لے گئے لگے فضل سے آپ نے حکر رہے انشاءاللہ اور یہ شروعات میرے شیروں نے کی ہے ابتدائی عشق ہوتا ہے کہ آگے کی دیکھئے ہوتا ہے کہ بہ السلام بڑی قریبی اشتدار اصلاح پاک زیادہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ اصلاح سنیازمت کی سلام کرنے اللہ تعالیٰ اصلاح سنیازمت کی سلام کرنے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تو میرے صاحب مکشہ رہے آئے سجنہ کولو آئے سجنہ کولو آئے سجنہ کولو چنگی مندر دے سینوری آجاندی ساتی ظلمان کماندے نائی دے اصل پری اجنہ نی آئے دردر نی چھوڑ گلامی آئے دردر نی چھوڑ گلامی تے گولی بنویں ایک دردی جے گولی ایک دردی بنسیں مالک بنسیں آئے درد آئے درد آ سلوں ساتھ موسیقی